سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واضح نصیحت نہیں فرماتے تھے آپ تقریر نہیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ غوثِ عاظم بیان فرماتے ہیں کہ زہر سے پہلے میں سو گیا جب میں سویا تو میرے خواب میں میرے نانا جان جنابِ محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو حضور سیدنا غوثِ عاظم نے عرض کی کہ اے میرے نانا جان میں اس لئے تقریر نہیں کرتا ہوں کہ بغداد کے بڑے بڑے عالم بغداد کے بڑے بڑے فسحہ اور بڑے بڑے قلمکار بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کے سامنے بولنے سے ہچکچاتا ہوں میرے آقا میں کیسے تقریر کروں میری زبان جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں کھلتی ہے تو میرے آقا نے کہا عبدالقادر غوثِ عاظم اپنے موں کو پھیلا کہا جب میں نے اپنے موں کو کھولا تو مصطفیٰ جانِ رحمت نے اپنا لوابِ دہن ڈالا میرے مصطفیٰ نے سات مرتبہ لوابِ دہن ڈالا یعنی اپنا تھوک پاک ڈالا حضرتِ غوثِ عاظم کے موں میں تو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر عجیب قیفیت ہے آپ کا مقام و مرتبہ ابھی سے پہلا نظر آ رہا ہے جو ابھی نظر آ رہا تھا یہ پہلے سے مقابل الگ ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ زہر کی ہی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو اکھٹا کیا اور لوگ جمع ہونے لگے اب غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ واضح نصیحت کرنے لگتے ہیں وہ جبوی ایسی ولولا انگیز آپ نے تقریر فرمائی ہے اور آپ کی تقریر کا یہ عالم تھا نہ جانے کتنے لوگ دھاڑے مار کے اللہ کے خوف سے رونے لگے تھے لوگ زاروں قطار رو رہے تھے آپ نے جہنم کا ذکر کیا آپ نے جنت کا ذکر کیا آپ نے مصطفیٰ کی صیرت بتائی ہے آپ نے اقوال بتائے ہیں آپ نے بہت ساری واضح نصیحت کرنے کے بعد آپ نے مجمع کی طرح مخاطب ہو کر کے کہا تھا آج سے عبدالقادر کی محفل میں جو آئے گا اللہ رب العزت اسے اپنا قریب ہی بنا لے گا اب غوثِ عاظم کی تقریر کا یہ عالم ہو گیا کہ لوگ دور دراز سے چل کر کے غوثِ عاظم کی محفل میں آتے اور آپ سے واضح نصیحت سنتے اور آپ لوگوں کو سمجھاتے اے لوگو اللہ کی مان کر کے چلو گے تو فلا پاؤ گے اللہ کا حکم مانو گے تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی ہے اس لیے کہ جو اللہ کے قانون کی بغابت کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی زلیل کر دیتا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اسی خواب میں پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت آئے تھے اور میرے آقا نے سات مرتبہ لوابِ دہن ڈالا لیکن حضرتِ علی بھی آئے تھے اور حضرتِ علی نے بھی کہا تھا اے عبدالقادر اپنے موں کو کھول جب میں نے موں کھولا تو عبدالقادر کے موں میں حضرتِ علی باب العلم نے اپنا لوابِ دہن ڈالا اور چھے مرتبہ ڈالا میں نے پوچھا حضور سرکار نے سات مرتبہ کیا ہے آپ نے چھے مرتبہ کیوں کیا تو آپ نے کہا یہ عدب ہے عدب ہے کہ مصطفیٰ نے سات مرتبہ لوابِ دہن ڈالا تو میں چھے مرتبہ ڈالتا ہوں تو آپ دیکھیں جس نبی کے لوابِ دہن کا یہ عالم ہے کہ غوثِ آزم جب تقریر کر رہے ہیں تو بہت دور دور کے لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نبی کی اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا یہی حضور سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کی تقریر کا یہ عالم تھا کہ نا جانے کتنے کلیجے پھٹ جاتے تھے اور وہ انتقال کر جاتے تھے خوفِ الٰہی سے اللہ کی خشیت حضرت سیدنا عبدالقادر غوثِ آزم کی تقریر میں ہوا کرتی تھی وہ خوف ہوتا تھا کہ بندہِ مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے روتا تھا حتیٰ کہ اس کی روح اسی مجمع میں نکل جایا کرتی تھی یہ مقام و مرتبہ یہ زبان میں سلاست یہ اللہ کا خوف کیسے آیا یہ حضرتِ علی اور مصطفیٰ جانی رحمت کے لعابِ دہن سے آیا ہے چونکہ غوثِ آزم حضرتِ علی کی اولاد ہیں اور اولاد پر باپ بڑا شفیق ہوتا ہے اور سارے سید میرے مصطفیٰ کی نسل ہیں تو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ آج بھی ایسی ہے کہ اس بارگاہ میں جاہے انسان اپنی فریاد کو رکھے تو اللہ کی توفیق سے غوثِ آزم اللہ رب العزت نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بندے کی ضرورت پوری کرتے ہیں چونکہ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اللہ اپنے محبوب ترین بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے جو اللہ رب العزت کے کہے پر اپنی زندگی گزارتا ہے پھر وہ جو کہتا ہے